بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو لائم لائٹ سٹوڈیو میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ایک سوال کا جواب دیا جائے گا بنیادی طور پر یہ دو سوالات ہیں لیکن یہ ایک ہی سوال کے دو روح ہیں سوال یہ ہے کہ اس وقت جو بندر اور خنزیر ہیں کیا یہ مسخ شدہ بشر ہیں اور پھر یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ مجھے بندروں کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ وہی بشر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے احکام میں معصیت کی بنا پر جانوروں میں مسخ کر دیا گیا تھا اور اگر معاملہ کچھ ایسا ہی ہے تو وہ کون سی قومیں ہیں ان سوالات کا جواب آپ کو تین سے چار مختلف حوالوں سے بتایا جائے گا اگر کتاب کا حوالہ دیا جائے تو قصص الانبیاء کے صفحہ نمبر 302 حوالہ قرآن کریم اگر آپ کو دیا جائے تو سورة البکرہ کی آیات نمبر 65-66 اور سورة العراف کی آیات نمبر 163 یا 163-166 تک کے جو دراجم ہیں یا جو تشریحات ہیں ان میں سے یہ تذیعہ آپ کے سامنے ان سوالوں کے جوابات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے سوال یہ ہے کہ کیا انسان کی شکل مسخ ہو سکتی ہے وہ کون سی قومیں تھی ایک ٹائٹل یہ دیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل بندر بن گئے وہ کیوں بندر بنے یا ان کی شکلیں کیوں تبدیل ہو گئے یہ واقعہ حضرت دعوت علیہ السلام کے احد میں پیش آیا جب ایک قبیلے نے قوم بنی اسرائیل سے الہدہ ہو کر دریا کے کنارے اپنے رہنے کے واسطے مکان بنا لیے ان لوگوں نے اکثر کام احکام تورات کے خلاص شروع کر دیئے تھے اور ان امور میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ ہفتے کے دن مسئلی کا شکار نہ کیا کریں اور نہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت کریں یہ سب چیزیں کتاب تورات میں حرام تھی ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور ان حرام کردہ چیزوں پر کاربند ہو گئے جب اس قوم نے اللہ تعالی کی نافرمانی شروع کی تو پھر ان کی آزمائش کے واسطے اللہ تعالی نے دریا کی مسئلیوں کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن دریا سے نکل کر ساحل پر آ کر اپنے کھیل کود میں مشغول رہیں اور باقی دنوں میں دریا میں جائیں اور وہاں پر تمام تر چیزیں تمام تر معاملات جو ان کے ہیں وہ سہل کریں دریا میں آپ باقی دنوں میں دریا میں جا کر رہ سکتے ہیں پس خداون تعالی کی حکم سے مسئلیاں ہفتے کے دن دریا سے نکل کر کنابرے پر آ کر پھٹتی رہتی اور ہفتے کے علاوہ دوسرے دنوں میں دریا کے اندر سلی جاتی آخر یہودیوں نے ان کو دیکھ کر لالت سے ایک ہیلا کیا کہ انہوں نے دریا کے کنارے پر نہر کھود کر وہاں اپنے جال ڈالے کیونکہ ہفتے کے دن مسئلیاں دریا سے آ کر کھیل کود کے بعد دوبارہ دریا میں واپس سلی جاتی تھی آخر وہ سب ہفتے کے دن نہر میں جال ڈال کر رکھتے اور صبح کوٹ کر اتوار والے دن مسئلیاں کو اپنے ضرورت اور آرجو کے مطابق پکڑ کر کھا لیتے انہوں نے اپنی دانست میں ہیلا کیا کہ دریا کے کنارے سے پانی کٹ لانے کے مسئلیاں وہاں کر رہیں لیکن ان کا یہ ہیلا بھی کام نہ آیا اور مسئلیاں اتوار سے پہلے وہاں سے نکل کر واپس دریا میں چلی جاتی پھر ان لوگوں سے رہا نہ گیا اور وہ ہفتے کو اپنے نکالی ہوئی نہر کا راستہ ان مسئلیاں کے لیے بند کر دیتے اور اتوار کی صبح اس کی نہر سے مسئلیاں پکڑ کر کھا لیتے اور اپنی دانست میں بڑی دانست مندی سے کام لے کر اللہ کو چکمہ دیا لیکن اللہ تو ان کی تدبیروں سے خوب آگاہ تھا کہ وہ جیسا کر رہے تھے وہ اپنے لیے عذاب الہی کو دعوت دے رہے تھے ان لوگوں میں تین فرقے ہو گئے ایک تو وہ تھے جو شکار کرتے تھے اور دوسرے منع کرنے سے تھک گئے تھے دوسرے لوگ وہ تھے جو باز آ گئے تھے نافرمانیوں سے برابر منع کرتے رہے تھے اور تیسرے وہ تھے جو منع کرنے سے تھک گئے تھے اور منع کرنا چھوڑ دیا تھا لیکن وہ بہتر تھے جو برابر منع کرتے تھے اور منع کرنے والوں نے شکار کرنے والوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا لیکن وہ کس انداز سے بہتر تھے اور کیا صورتحاتی وہ آپ جان ہی سکتے ہیں سن کر ان سے بولے کہ تم ہم کو ڈراتے ہو ہم ہر ایک سے زیادہ طاقت فرہیں ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب وہ لوگ نافرمانی سے باز نہ آئے تو اللہ کی عذاب کا دن نہ پہنچا ایک دن صبح کو اٹھے تو دوسروں کی آواز سننی تو دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے تھے اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آدمی کو پہچان کر اپنے کرابت والوں کے پاؤں پر اپنا سر رکھتے اور پاؤں چانٹنے لگتے براکر وہ اپنے برے حال سے تین دن میں سب کے سب مر گئے اے مومنوں نافرمانی کے سبق خداوند قدوس کے حکم سے بنی اسرائیل کے چہروں کو مسخ کیا گیا یعنی ان کی شکلیں بندروں جیسی ہو گئیں اور ہم لوگ چونکہ خاتم النبیین کی امت میں ہیں اس لئے اس زمانے میں گناہ کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہمارے چہرے مسخ نہیں کیے جاتے لیکن یاد رہے کہ قیامت کے دن اس نافرمانی کی سزا زلتِ مسخ سے کم نہ ہوگی یا اللہ تو ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما اور دین اسلام پر ثابت قدم رکھ اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اس سوال کا جواب ایک عالم دین نے بھی دیا اور اس کا جو نکتہ نظر ہے ان کا جو نکتہ نظر ہے اور وہ اسلام کی روشنی میں جو جواب دیا گیا وہ بھی آپ کو تفصیل کے ساتھ سناتے ہیں انسان کی ظاہری شکل کے بدلنے کو مسخ خواہ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی ایک مقام پر یہ خبر دی ہے کہ اس نے بنی اسرائیل میں سے کچھ کی شکلوں کو مسخ کر کے اللہ تعالی کی معصیت کرنے بطور سزا بندر بنا دیا تھا تو اللہ تعالی بنی اسرائیل کو مقاتب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا بے علم ہوگا جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم زلیل بندر بن جاؤ اسے ہم نے پہلے اور بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے واز و نصیحت کا سبب بنا دیا سورة البکرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 اور اللہ تعالی نے ان کے قصے کو سورة العراف میں ذرا تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے فرمایا جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال دریافت کریں جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے تجاوز کر رہے تھے جب ان کے پاس ہفتہ والے دن تو ان کی مسئلیاں ظاہر ہوئیں اور ان کے سامنے آتی تھیں اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھیں ہم ان کے اس طرح آزمائش کرتے تھے اس کی وجہ ان کا فسک تھا اور جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کیا کہ تم ایسے لوگوں کی کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل حلاق کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے اور اس سے لیے کہ شاید وہ ڈر جائیں تو جب وہ اس چیز کو بھول گئے جو انہیں سمجھایا جاتا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس پوری آلت سے منع کیے کرتے تھے اور ان لوگوں کو جو زیادتی کرتے تھے ان کے فسک کی وجہ سے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا یعنی جب وہ اس کام میں حد سے تجاوز کر گئے جس سے منع کیا جاتا تھا تو ہم نے انہیں کہہ دیا کہ تم زلیل بندر بن جاؤ یہ صورت العراف کی آیت نمبر 163 سے 166 تک کا ترجمہ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے آپ کہہ دیجئے اے یہودیوں اور نصرانیوں تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ تعالی پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ایمان لائے ہیں اور اس لیے بھی آجر پانے والے کون ہیں وہ ہیں جس اللہ تعالی نے لانت کی اور اس پر وہ غصہ ہوا اور ان میں کچھ کو بندر اور کچھ کو خنزیر بنا دیا اور جنہوں نے تاغوت کی پرستش کی یہی وہ لوگ ہیں جو بدترین درجے والے ہیں اور یہی سیدھرہ سے زیادہ پھٹکنے والے ہیں یہ صورت المائدہ کی آیت نمبر 69 سے 60 تک کا ترجمہ ہے انہوں نے اللہ تعالی کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالی نے اس کی سزا میں انہیں مسخ کر دیا اور پھر یہ سزا صرف بن اسرائیل کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اس وقت تک قیامت کائم نہیں ہوگی جب تک اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی مسخ نہ ہو جائے اور جو لوگ تقدیل کی تقضیب اور شراب نوشی کرتے اور گانے سنتے ہیں ان کے بارے اسی کی وعیدائی ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت سے قبل مسخ اور زمین میں دھنسنا پتھروں کی بارش ہوگی خصف زمین شک ہو اور اس میں کوئی شخص یا گھر یا کوئی شہر دھنس جائے تو اسے خصف کہا جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے کارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تھا اللہ تعالی کا فرمان ہے تو ہم اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا کہتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے قومِ لوت کے ساتھ کیا اللہ تعالی نے اس کے بارے میں فرمایا اور ہم نے ان پر کنکر والے پتھر برسائے امام ترمزی رحمت اللہ تعالی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اس سمت میں اہلِ قدر یعنی تقدیر کی تقزیب کرنے والوں میں زمین میں دھنسنا یا پھر مسخ شکلوں کا بگڑنا ہوگا اور امام ترمزی نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس امت میں زمین میں دھنسنا اور شکلوں کا بگڑنا اور پتھروں کی بارش ہوگی تو مسلمانوں میں سے ایک شخص نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کب ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ناسنے والیاں اور موسیقی کا زور اور شراب نوشی ہونے لگے اس حدیث میں لفظ الکینات کا معنی مغنیات یعنی گانے والی ہیں تو یہ حدیث اس بات کی دریل ہے کہ اس امت میں بھی کچھ معصیت اور گناہوں کی سزا مسخ یعنی شکلوں کے بگاڑ ہوگا تو مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کے ارتکاب سے پرہیز کرنا اور بچنا چاہیے اس شخص کے لیے تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب اور انتقام کو دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی سزا کے اسباب سے بچا کر رکھے اور اس وقت موجود بندر اور خنزیر یہ ان میں سے نہیں جو کہ پہلی امتوں میں سے مسخ کیے گئے تھے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جسے مسخ کر دے اس کی نسل ہی نہیں چلاتا بلکہ وہ اسے مسخ کرنے کے بعد ہلاک کر دیتا ہے اور اس کی آگے نسل نہیں بناتا امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بندر اور خنزیر وہ انہی میں سے جنہیں مسخ کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ عز و جل مسخ کیے گئے کہ نسل نہیں بناتا اور نہ ہی اس کی کوئی آلاد ہوتی ہے اور بلا شبہ بندر اور خنزیر تو پہلے ہی موجود تھے یہ صحیح مسلم حدیث کی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو ترے سٹھ ہے امام نبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اور بلا شبہ بندر اور خنزیر تو پہلے ہی موجود تھے یعنی بنی اسرائیل کے مسخ ہونے سے قبل بھی بندر اور خنزیر موجود تھے تو یہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ یہ مسخ سے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی زیادہ علم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے امید ہے کہ آپ کو ان تمام سوالات کا جواب مل گیا ہوگا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمُبِينَ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمُبِينَ